سرکاری فائلوں میں آلیز ویل زلہ اسپتال میں مریض پریشانہ اکثرہ کرانے پرائیویٹ ایم ایم اسپتال بھیج رہے ہیں مریضوں کو سرکاری فائلوں میں زلہ اسپتال کو آلیز ویل بتانے والا اسپتال پرابندن کے حقیقت دیکھی جائے تو کچھ اور ہی ہے یہاں پدر سے سٹاف اور ڈاکٹروں کی دوارہ کی جانے والے علاپرواہی اکثر دیکھنے کو مل جاتی ہے کبھی مریض کو سٹریچر بیٹ دوائیں نہیں ملتی تو کبھی ڈاکٹر مریض کا اتنا صحیح طریقے سے لاز نہیں کرتے اتنا ہی نہیں بھرتی مریضوں کی پرچھک ہو جاتے ہیں دیکھا جائے تو سرکار سے موٹھی تنخواہ لینے والے ڈاکٹر اور سٹاف مریضوں کی سیوہ نہ کرتے ہوئے پرائیویٹ اسپتال میں مل لگا رہے ہیں اس لیے دوائی سے لے کا پرائیویٹ اسپتالوں میں یہ ڈاکٹر اپنی سیوہیں دے رہے ہیں معاملہ اس لیے دیکھنے کو ملا جب دیپ سنگھ اپنے پتا کو اسپتال لے کر آیا دراصل دیپ سنگھ کی پتا کا پیر فریکٹر کی ٹکر سے ٹوٹ گیا جب وہ اپنے پتا کو اسپتال لے کر پہنچا تو اسے سٹریچر نہیں ملا جیسے تیسے پتا کو تمام پریشانیوں کی باب جود اسپتال میں بھرتی کروایا نرسوں نے دوائی اور گولی دی جب ڈاکٹر دیکھنے آیا تو انہوں نے مریض کو ایکسرہ کرانے کے لیے بولے ایم ایم ہاؤسپٹل کے لیے لکھ دیا ڈاکٹر بولے کہ ایم ایم ہاؤسپٹل جاؤ اور ایکسرہ کروا کر لاؤ دیپ سنگھ نے اسپتال پرابندن پر لاپرواہی کا روح لگایا اور کہا کہ ان کے پتا کا علاز نہیں کیا اتنا ہی نہیں ایکسرہ اسپتال میں کرانے کے بجائے پرائیوٹ اسپتال میں ایکسرہ کرانے بھیج دیا ان کو کل سے ہم ورثی کریں ہیں یہاں پہ دراما سینڈر میں پٹی کرانے گئے اسپتال میں پٹی کریں گئے وہاں سے ہم ٹانگ کے لائے اور یہ آپ بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے پرائیوٹ اسپتال میں ایکسرہ کرانے کے لیا ڈاکٹر صاحب نے پرائیوٹ ایم ایم ایکسرہ لگ دیا ہم ایکسرہ کرانے کے لیا تو جیلاز پرام میں ایکسرہ نہیں ہے جیلاز پرام میں کوئی سبتہ نہیں ہے ہمارے لیے کون سے ڈاکٹر صاحب نے لکھا تھے کون سے بلوار صاحب ان کو پیر ٹوڑا ٹیٹر سے اب ہسپتال میں کیا سمسیاں آ رہی تھی کل برتی کریں سمسیاں کیا آ رہی تھی سمسیاں اس میں ایک مواد پڑ رہی ہے پہر میں اور اس میں پلے ڈری اندر کی پہ لگی وہ مواد دے رہی ہے اس میں کاناں کوئی سبتہ نہیں ہو رہی پیر جروی نہیں ہے سبتہ کیا نہیں ملی ابھی دوائی بوتل تو ملی ملی تھی لیکن ابھی کو ڈاکٹر صاحب آئے تو انہیں اکسرہ لگتی آپ پرائیویٹ کے لیے تو وہاں پہ کرائے کے لائے اور ابھی کوئی سبتہ نہیں ملی ابھی آپ اٹھا کے لائے وہ وہاں سے لائے گیٹ پہتے وہ بہاں نہیں کھال رہے گیٹ نہیں کھال رہے وہ گڑی نہیں ملی جو ٹرولی ہوتی ہے گڑی نہیں مل پہ